ایک طرف گرمی کا زور دوسری طرف روڈ شیڈنگ کا شور جنوبی پنجاب میں روڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا کاروباری ملاکس ویران ملتان میں دورانیا کئی گھنٹوں تک بڑھ گیا بجلی کی آنکھ مچولی نے شہریوں کو عذیت میں مفتلا کر دیا گھروں اور مساجد میں پانی ختم تورنڈا محمد پناہ میں گرمی بے پناہ بجلی بھی قائب شہری تھنڈی ہوا کو ترس کے شہر چھے دہی علاقوں میں آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ آروبار ٹھپ دکان دھار تاجت گھریلو سارفین پریشان لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کی اپی عیسیٰ خیل کے نواہی علاقہ سرور خیل کی رابطہ سڑکیں خستہ حال گڑھوں کی وجہ سے حادثات قیمتی گاڑیوں تباہ اہل علاقہ کے مطابق اسی دور حکومت میں اس طرف توجہ نہیں دی گئی منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے مہنگائی نے ہر شبہ زندگی کو متاثر کر دیا اہمالپور شرکیاں میں ٹرنک پیٹیاں بنانے والی بھی پریشان دکاندار کا کہنا ہے نوے روپے کلو ملنے والی چادر اب تین سو پین تیس روپے کی ہو گئی ہے اولکان کے شہری اشے خورنوش کی قیمتوں سے پریشان ندرک چھے سو لیسن چار سو ٹماتر ایسی روپے کلو عام سے فالسہ اور آڈو چار سو روپے کلو دستیاب رہیم یار خان میں بھی سبزی کی قیمت تاسمان سے باتیں کرنے لگی بہاولپور میں زرکاری ریٹ لیس نظر انداز چیکن تین سو پچاسی کی بجائے چار سو پچاس روپے فی کلو فروک چیکن فروشوں کا کہنا ہے کہ حکومتی ریٹ پر فروک میں نقصان ہے وزیر ایلہ پنجاب مریم نواز سے وزیر ایگریگیشن کا زم پیرزادہ کی ملاقات محکم انہار کو جدید خطوط پر استوار کرنے کاشکاروں کو ٹیلی تک پانی کی بروقت فراہمی کی دجاویز پر تبالے خیال صوبے بھر میں کھالوں کو پختہ کرنے کے پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جیرمن سینٹ سے تاجروں کی ملاقات تاجر برادری کا بے حد مشکور ہوں سید یوسف رضا گلانی کی گفتگو کہا کہ ائرپورٹ کی صورت میں تاجروں کے لئے بہترین کام کیا جنوبی پنجاب کی ترقی کے لئے کردار ادا کرنے کا این ایک سورتالیس ملتان میں زمنی الیکشن کا دنگل پیپلز پارٹی اور سنیتیات کانسل میں کانٹے کا مقابلہ انتخابی مہم زور شور سے جاری ووٹرز کی تعداد چار لاکھ چوالیس ہزار دو سو اکتیس ہے اہلیا نے حلقہ کو سیفریچ صفائی سمیت دیگر مسائل در پیش شجا بعد میں ٹریفک حادثات ہارویسٹر مشین نے موڈ سائیکل سواروں کو کچھل دیا موٹر ویو ایم فائیف پر ٹرکوں میں تتصادوں خاتون سمیت دو فراد جان بھاگ دو زخمی اسپتال میں منتقے شہر اہلیا میں حادثات کی شرعہ میں کمی نہ آسکے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تین سو بائیس مختلف ایمیجنسی کے واقعات ریپورٹ تیرانوے ٹریفک حادثات میں ایک سو پچاس شہری زخمی ریسکیو نے ٹپیم دات کے برات نشتر اسپتال منتقل کر دیا ہندیا میں سوسر جلالت بن گیا موزا کچھا کالو میں گھریلو تنازے پر ڈنڈوں کے وار کر کے بہو کو قتل کر دیا لاش اسپتال منتقل ملزم کے خلاف مقدمہ درش ادھر بھکر میں چودہ افراد کی فائرنگ سے دو بھائیس زخمی اسپتال منتقل کچھے کے ڈاکوں سے عوام غیر محفوظ صادق آباد سردار پور کا کلفی فروش بازیاب نہ ہو سکا ڈاکوں نے دس روز قبل محنت کش کو گھر کے باہر سے اٹھایا تھا برسا سے ایک کروڑ اوپیت آوان طلب عالی حکام سے اسلم کی بازیابی کا مطالبہ ملتان میں ڈاکے اور چوریاں بڑھ گئیں چوبیس کھنٹوں میں ڈکیٹی کی انیس چوری کی آٹھ وعداتیں رپورٹ شالی مار کے علاقہ میں دن دہار وعدات ڈاکو ڈیلیوری بوائے سے نقضی موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے حاصل پر میں موڈ سائیکل چوری کی سی سٹی ٹی پورٹیش بھی سامنے آگئی سی آئی اے پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف ایکشن رحیم یار خان کے مختلف علاقوں سے چار ملزم کے رفتار پندرہ لاکھ روپے سے زائد کا مال مصروح کا برامت سامان مالکان کے حوالے ڈی پیو کی پولیس کشاہ باش پنچاب فورڈ ایتارٹی جال سازوں کے خلاف انیکشن ایم اپور شرکیہ مکار بھئی پندرہ سو لیٹر مجرد صحت مشروب تلف پچاس ہزار روپے جرمانہ لئیہ میں اچھار جونٹ پر چھابہ پانچ سو کلو مجرد صحت اچھار تلف کر دیا گیا موزا لڈن ریاستی کا کاندان حاصل پر پہنچ گیا پریس لپ کے سامنے صرافہ اتجاج ملسم کی گرفتاری کے لیے پولیس پر رشوت مانگنے کا عصہ ملسموں کی گرفتاری کے لیے کوشہ ہیں پولیس کا موقف ڈی جی زرادت کا راجنپور جانپور کا دورہ چوتری عبدالحمید نے مختلف علاقوں میں فصل کا معینہ کیا کاشکاروں پیسٹی سائیڈ ڈیلر سے ملاقات کہا کہ چالیس لاکھ اکڑ پر کپاس کاش کرنے کا حدف ہے التان میں صحافیوں کے لیے تربیتی سیشن کا اعتماد سنفی امتیاز خواتین کے حقوق بارے آگاہی دی گئی موشرتی بہتری کے لیے میڈیا کے کردار پر تبار لے خیال حارون آباد میں آئی ٹی کے استعمال سے لوجکار کمانے بارے آگاہی سیمینہ دیجیٹل حارون آباد کے انوان سے آئی ٹی کانفرنس میں آئی ٹی ماہرین کے شرکت نوجوانوں کو آئی ٹی کے حوالے سے آگاہی دی تقریب کے آخر میں شرکہ کو شیڈز دیکھیں لیاقت پر میں غریب نوجوان مسیحہ کا منتثیر محمد ارشد سات ماہ سے گردوں کے امرز میں مبتلا جمع پہنچی علاج پر سرچ ہوگی نوبت فاقوں تکان پہنچی وزیراعلا پنجاب سے علاج کرانے کی اپیر شہر ملتان میں بکھرے بہار کے رنگ خاص و عام باگ میں موسمی پھول کھل کے رنگ برنگے پھول بڑوں بچوں کی توجہ کا مرکز شہریوں کے مطابق پھول دیکھ کر پوشی ہوتی ہے